الحمدللہ دیکھیں مسجد جو ہے کتنی پیاری ہے تو یہ واحد مسجد ہوگی دنیا میں جو نمک سے بنائی گئی ہے پنک سالٹ ہے یہ تو دیکھیں زبان لگا کے چکی ہے تو آج ہم بنائیں گے یہاں پر نمکین بوشت الحمدللہ جی یہاں سے شہر کا ویو کچھ اس طرح ہے اوپر تھوڑی دھند دھند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشرستی کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہم کھیوڑا پہنچنے والے ہیں اور کھیوڑا میں نمک کی کانیں جو ہیں ان کا ویزٹ کریں گے ابھی ہم کلر کہار سے آ رہے ہیں رستہ جو ہے وہ کافی دشوار گزار ہے الحمدللہ ابھی تقریباً تین سے چار کلومیٹر سفر رہ گیا ہے ہائٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے جو ہے وہ موڑ ہیں روڑ میں تو ڈرائیونگ جو ہے وہ مشکل ہے روڑ جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس وجہ سے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایسے روڑ پہ ڈرائیو کرنا بہت جلدی ٹرن ہو جاتے ہیں یہ موڑ جو ہے نا سمجھ لیں یو ٹرن ہے انتہائی خوبصورت شہرہ جی سالٹ مائنز کھیوڑا لیفٹ سائیڈ کو اور یہ دیکھیں یہاں پہ نمک سے بنی ہوئی چیزیں الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس طرف ہیں جی نمک کی کانیں نمک سے جو ہیں وہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں اسلام علیکم یہ دیکھیں لیمپ پنک سالٹ بڑی ہی پیاری مسجد وہ سامنے کان ہے اور اس طرف ہرہ بھرہ پہاڑ ٹکٹ برائے داخلہ کان نمک کھیوڑا اس طرف ہے وہ یہ ٹکٹ کے بارے میں انفرمیشن ہے یہ سمر کی ٹائمنگ ہے اور یہ ونٹر کی وزٹ کا دورانی ہے یہ گھنٹہ پندرہ منٹ ہے اور یہ باقی انسٹریکشنز دوں جو ہیں وہ آپ پاوز کر کے پڑھ سکتے ہیں تو تین ٹکٹس جو ہیں وہ لے لیں گے بہت شکریہ بھائی جان الحمدللہ جی ٹکٹس جو ہیں وہ لے لی ہیں ادھر سے جوان آرہے ہیں کان نمک کھیوڑا راک سالٹ پروپرٹیز کھیوڑا سالٹ مائن میں میں نے سائنس رکھی تھی تو سوڈیوم کولورائیڈ اینی سی ایل صرف یہ ایک فارمولا یا ایس ٹو او پانی کا فارمولا مجھے یاد ہے اور کوئی فارمولا یاد نہیں این اے سی ایل سوڈیوم کلورائیڈ یہ جی نمک کی کان میں ہے اس وقت ہم لوگ لکڑی کے پیلرز لگائے گئے ہیں لائٹ کا بندبست ہے اندر آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں اور ٹرین کی سہولت بھی مجود ہے کافی رش جو ہے وہ پڑ گیا الحمدللہ جی ابھی ریٹ میں بیٹھ چکے ہیں اس وقت جو دریافت ہے وہ تو سالٹ کی زخیر ملے اس مائن کے سترہ لیوز ہیں پانچ اس کے اوپر ہیں چھٹا گرانڈ فلور ہے اور گیارہ اس کے نیچے انڈر گرانڈ چل رہے ہیں ٹوٹل سیمنٹین سٹوریز سترہ مندل ہے یہ مائن اب یہاں سے جو سالٹ کا سلسلہ ہے وہ بخیصہ طور پر شروع ہو گیا ہے تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر ذہن کے اندر آتی ہے سورہ رحمان تو اب یہی آوائی ربی کمازکت سے باندھے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیم تو کو جھٹلا ہوگے یہ جو سالٹ رینج ہے 300 کلومیٹر کی ہے دسٹک جیلم سے لے کا دسٹک میاں والی کالاباک تک اور اس کے اندر ڈیفرینٹ جگو پر مائنگ ہو رہی ہے جس کے اندر سب سے جو پڑا کر چاہتے ہیں وہ کھڑا مائن کا اور ایک سروے کے مطابق ابھی تک یہاں سے 20% بھی سالٹ نہیں نکلا رکبے اور ایری کلاس سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ جن مائن ہے جو پہلے نمبر پہ ہے وہ پولینڈ کے اندر تراکو سال مائن یہ شے کی سب سے بڑی اور وہ دنیا کی سب سے بڑی لیکن قوارٹی بھائی یہ بیسٹ سائس کنڈر سے 50% سالٹ نکال لیتے ہیں اور 50% بطور سپورٹ ساتون پہاڑ کی مضبوطی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ جو پٹ رہی ہے نا نمک کھا گیا ہوئے سکنڈر لوہے کی لائف کام میں بڑ دیتے ہیں جی جی بالکل جس طرح باہر بڑ کو دمک لگ جاتے ہیں یہاں پہ لوہے کو زنگ لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ نمک میں لوہے کی جو زندگی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے نمک کا طلاب سم کہلاتا ہے یہ جو آپ کے سامنے پانی ایسے کہتے ہیں برائن سلویشن جب کبھی پاڑ گر بارشی ہوتی ہیں کہاں کہیں پاڑ کے اندر کریکس ہوتی ہیں پانی داخل ہوتا ہے نیچے سیپ کرتا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ پانک کر رہے ہیں نکال رہے ہیں یہ پانی جا رہے ہیں ایل سی آئی میں ایل سی آئی کھوڑا شہر کے اندر سوڈہ ایش پیکٹری ہے وہ اسے سوڈہ ایش بنا رہے ہیں واشنگ پورڈر جس کی مارکیٹ کے اندر پہچان ہے دو بھی سوڈہ کے نام سے فورٹی فٹ ڈیپ چالیس فٹ گہرہ جو چیز آپ کو پانی کے اندر نظر آ رہی ہے بیس نیو پر والے چھت کے ریفلیکشن سر چاویس پٹ گہرہ پوٹی فٹ ڈیپ گہرائی بہت زیادہ ہے اس کی تو یہاں پہ بھی لوگوں نے لکھا لکھائی جو ہے وہ کی ہوئی ہے کسی نے اپنا نام لکھا ہوئے ہے کسی نے کچھ کسی نے کچھ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں باہر بھی بوٹلیں وغیرہ جو ہے وہ پھینکی ہوئی ہیں اپنا گھر ہے ہم نے خود اس کو صاف رکھنا ہے تو الحمدللہ دیکھیں مسجد جو ہے کتنی پیاری ہے تو یہ واحد مسجد ہوگی دنیا میں جو نمک سے بنائی گئی ہے بہت ہی پیاری ماشاءاللہ الحمدللہ جی خوبصورت ترین مسجد فراک نمک کہلاتی ہیں یہ جو لڑیاں لٹک رہی ہیں نا یہ فراک نمک کہلاتی ہیں اگر یہ مل جائیں تو وسالے نمک کہلاتا ہے اور نہ ملیں تو فراک نمک کہلاتا ہے ماشاءاللہ زبردست 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 مینار پاکستان بنا دیا ہوئے نمک کا نمک کے پہاڑ ہیں بسیکلی ان میں سے نمک نکالا جاتا ہے تو سرنگیں بن جاتی ہیں نمک کے اس زخیرے سے نمک نکالنے کی طریق کم و بیش ایک ہزار سال پرانی ہے البتہ اٹھارہ سبہتر میں سائنسی طریقہ کار روم اینڈ پلر کے ذریعے نمک نکالا جا رہا ہے اس طریقہ کار میں پچاس فیصد نمک نکال لیا جاتا ہے یعنی روم اور پچاس فیصد بطور پلر پہاڑ کی مضبوطی کے لیے چھوڑا جاتا ہے پنک سالٹ ہے یہ تو دیکھیں زبان لگا کے چکی ہے یہ لگا ہے مدنا رکھ رہا ہے تو آج ہم یہاں پر بنائیں گے نمکین گوشت الحمدللہ جی سالٹ مائنز کا ٹور مکمل ہو چکا ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں الحمدللہ یہ جی بالکل ہم باہر پہنچنے والے ہیں اچھا کیا ہم پیدل آگئے ہیں صرف یہی پہاڑ نہیں جتنے بھی پہاڑ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نمک کے ہی پہاڑ ہیں یہ پانی جو یہاں سے آ رہا ہے سمائل نے سارا نمک ہے کالا باغ سے کالا باغ سے تیرہ مطلب قسم کا نمک جو ہے اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ہیں ہمارے ملک کے لیے الحمدللہ یہ پنک سالٹ ہے یہ ہو گیا پنک سالٹ یہ بلیک سالٹ ہے یہ بھی پنک نمک ہے اور یہ وائٹ پورٹر ہے کھوڑا کی کانو سے ہم لوگ نکل آئے ہیں الحمدللہ پنک سالٹ جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ کلو کا پیکٹ جو ہے وہ اسی نوی روپے کا ہے یہاں پہ دوسرا جو ہے وہ بیس سے پچیس روپے کلو عام جو ہم گھر پہ استعمال کرتے ہیں یہ پرانی والی کانے تھیں نمک کی یہاں سے اب نمک نہیں نکالا جا رہا بہت ساری جگہوں سے نمک جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے سارے پہاڑ تو نمک کے ہی ہیں الحمدللہ